پاکستانی فوج میں پہلی بار لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ایک خاتون کی تقرری کا اعلان کیا گیا ہے ڈاکٹر نگار جہر فوج میں میجر جنرل کے عہدے سے ترقی پا کر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچنے والی پہلی خاتون ہے ان کی اس تقرری کے بعد مختلف حلقوں میں اس بارے میں متضاد خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر نگار جہر اگرچہ پاکستان کی متضاد خواتین کے لیے باعث فخر شخصیت ہیں تاہم ان کی بطور لیفٹیننٹ جنرل تقرری کے بعد اس فیصلے کو مختلف زاویوں میں دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر نگار جہر کا تعلق خیبر پختونخواہ میں سوابی کے علاقے پنج پیر سے ہے ان کا تعلق اس علاقے کے معروف مذہبی گھرانے سے ہے اس بارے میں پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا ڈاکٹر نگار کی اس علا عوضے پر تقرری کے پیچھے ان کے پسے منظر کا ہاتھ ہے یا نہیں ڈاکٹر فرزانہ باری انسانی خاص طور پر خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ہے اور پاکستان کی ایک معروف سکولر اور ماہر تعلیم بھی ہیں نگار جہر کی پاکستانی فوج میں علا عوضے پر تقرری کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا موقف دو طرح کا ہے ایک میرا اصولی موقف ہے اور دوسرا آج کی مناسبت سے کہ ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اصولی موقف میرا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر فوج کے بہت سارے انسٹیوشنز کے خلاف ہوں سترمی صدی میں قومی سلامتی کی ریاست کا تصور جو دنیا میں ابرا اور پھر اس کے بعد جو خون خرابے ہوئے ملک کو بچانے اور محب الوطنی کے نام پر پھر اصلے کی سنت اور اس کا کاروبار اس نے پوری دنیا کے وسائل کو اس طرف ڈائریک کر دیا اور انسان بہت پیچھے رہ گئے ہم ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جہاں فوج جیسے اداروں کی ضرورت ہی نہ ہو تو ایسے اداروں میں خواتین کا انچے عودوں تک پہنچنا کوئی خوشی منانے کی بات نہیں موجودہ حکومت پر اس حوالے سے غیر معمولی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ فوج کو مختلف شعبوں میں بہت زیادہ شمولیت کا موقع فرہم کر رہی ہے اور یہ بھی کہ پاکستانی فوج کا ایک مخصوص حلقہ مذہبی انتہا پسندانہ رجانات کا حامل ہے ایسے میں فوج کی پہلی خاتون لیفٹین اینڈ جنرل بننے والی ڈاکٹر نگار جوہر کے ایک مذہبی گھرانے سے تعلق پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں نگار جوہر صوبہ خیبر پختون خاصے آئی ایس آئی کے ایک نامور آفیسر میجر آمیر کی بھانجی ہیں اور ان کا خاندان پاک فوج سے نسلوں سے منسلک ہے ان کے والد بھی آئی ایس آئی میں کرنل کے عوضے پر فائز رہے ہیں اور ان کے مرہوم شہر بھی آفیسر تھے اس کے علاوہ لیفٹین اینڈ جنرل نگار جوہر کے مامو مولانا محمد طیب ممتاز عالم دین اور مرکزی امیر اشاعت التوحید والسنل عالمیاں ہیں اس پسے منظر کے ساتھ ڈاکٹر نگار جوہر کی تقرری کے بارے میں مشہور صحافی اور پشاور میں آج ٹی وی کی بیورو چیف فرزانہ علی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے اہم عوضے پر خیبر پختون خواہ کے معاشرے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی تائیناتی ایک انتہائی اہم بات ہے اور میں اسے بہت مصبت قدم سمجھتی ہوں کیونکہ یہ وہ عوضے ہیں جو مردوں کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اور اب گلاس سیلنگ ٹوٹ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں ایسا نظام بنائیں جہاں اتنی اہم پوسٹوں تک ہر طبقے کی خواتین کی رسائی ہو تب جا کر معاشرتی سطح پر سوچ اور نظام میں تبدیلی آئے گی مثال کے طور پر ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کا پارلیمنٹ تک پہنچنا شاید اتنا تبدیلی کا باعث نہ ہو جتنا نچلے طبقے کی خواتین کا وہاں تک پہنچنا ہے کیونکہ حقیقی تبدیلی خاندانی وراست کو آگے لے کر چلنے سے نہیں بلکہ ہر طبقے کی برابر شمولیت سے ممکن ہے موسیقی